حسین یا حسین 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 مظلوم اکربادہ حسین کون و مطابی ہمیں نوائے پہ کوئی طرح نہیں ہے لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا نوحہ کی ڈیفنیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلوب نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اس میں سیدنا حسین علیہ السلام سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے یہاں تو ادھر کی تو ہم ناتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں آپ نوحوں کی بات کر رہے ہیں نات بہت بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ احسان ابن ثابت جب نات پڑھتے تھے نبیل اسلام ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اللہ روحِ قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما تو ہم ناتوں کے مخالف نہیں ہیں لیکن اگر آپ نات سے مراد نبیل اسلام کی تعریف کی وجائے ان کو مشکل کشاہ ماننا شروع کر دیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں یہ کس definition میں نات ہے یہ تو استمداد ہے اس کو آپ نات تو نہیں کہیں گے نات تو ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اس میں کوئی سی تعریف ہو رہی ہے تعریف آپ کریں یہ مجھے جو آل حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مجھے بڑا فساند ہے سوائے چاند ایک اشار ہے بلکہ ہم نے شویابہ اسے پڑھوایا ہوئے یہاں پہ نیٹ پہ چڑھایا ہوئے اور سار اتنا عوصلہ کس کے اندر ہے کہ آل حضرت کا کلام جن سے ہم انتہائی شدید اختلاف رکھتے ہیں ان کے قائد کے ساتھ ہم نے ان کا سلام پڑھوایا ہے یہاں پہ تو اس میں دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے اشار ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی جو معصومیت ہے وہ اللہ کو کتنی بھاتی تھی اس پہ لاکھوں سلام ہو پتلی پتلی گلے کدز کی پتیاں ان ہوتوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں یہ لٹ گیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ ناتے تو نہیں ہیں یہ تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اس طریقے سے نوہے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو سی سنہ سے ثابت ہو تو ہمیں کوئی تو وہ جو واقعی الموجب الكبیر تبرانی میں موجود ہے میں نے پفلٹ میں بھی ڈالا ہے شیخ زبیر صاحب نے فضائلے سے آبا کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت امی سلمہ کہتی ہے میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفاد پر نوہ کرتے ہوئے سنائے نوہ سے مراد روتے ہوئے اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شریع دائرے کے اندر ہو تو وہ تو خود امی سلمہ نے بھی استعمال کی ہیں مسند آمد میں علاقیوں پر لانت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اللہ ان کو ظلیل کرے اتنے سخت الفاظ مسند آمد میں موجود ہیں سیدہ امی سلمہ کے یہ نوحہ بھی صورت میں آئے ہیں نہیں لیکن یہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ان غام کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مسائب کا ذکر کرنا دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ یہ تو اگلا ورژن ہے نا تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ ماملہ تھا